عابو بھاوی سے تشریف لائے سید سروش عاصف کو آپ کے حوالے کرتا ہوں مشاعرہ دوبارہ شروع کیجئے میں آپ کو ایک اور خبر سے بیدار کرتا چلوں کہ سید سروش عاصف جو ہیں وہ بینکر ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے خزانے میں کئی بیش قیمتی غزلیں ہیں صرف چابیاں آپ کی بیدار سماتوں کے ہاتھ میں ہیں آپ جتنی زیادہ ان کو داد دیں گے ان کے خزانے سے اتنے خوبصورت خوبصورت اشار آپ کی محفل میں آئیں گے مائک پر سید سروش عاصف ہاتھ آپ حاضرین میں کامنہ پرساج صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان شہرہ کو بھی مدعو کیا جو ہندوستانی ہیں لیکن ہندوستان سے باہر ہیں اور صدر محفل سے زیادہ چاہتا ہوں ایک مطلب چند شہر دیکھ لیں مجھے معلوم ہے عاصف ہمیں کس دھپ سے ملنا ہے مجھے معلوم ہے عاصف ہمیں کس دھپ سے ملنا ہے مجھے ملنے سے مطلب ہے اسے مطلب سے ملنا ہے کیا کہنے بھائی واہ 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 مجھے معلوم ہے عاصف ہمیں کس دھپ سے ملنا ہے مجھے ملنے سے مطلب ہے اسے مطلب سے ملنا ہے اور بہت ساری وی آئی پیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے نظر یہ شیئر کہ مجھے ملنے سے مطلب ہے اسے مطلب سے ملنا ہے خصوصاً اس سے ملنے تو کبھی کوئی نہیں آتا خصوصاً اس سے ملنے تو کبھی کوئی نہیں آتا مگر دربان کی قسمت کہ اس کو سب سے ملنا ہے کیا کہنے بھائی خصوصاً اس سے ملنے تو کبھی کوئی نہیں آتا مگر دربان کی قسمت کہ اس کو سب سے ملنا ہے عشق میں ان کی طرح شاد نہیں ہو سکتا عشق میں ان کی طرح شاد نہیں ہو سکتا ہر کوئی قیس یا فرہاد نہیں ہو سکتا میرے استاد نے اکثر یہ کہا ہے مجھ سے میرے استاد نے اکثر یہ کہا ہے مجھ سے وقت جیسا کوئی استاد نہیں ہو سکتا میرے استاد نے اکثر یہ کہا ہے مجھ سے وقت جیسا کوئی استاد نہیں ہو سکتا کیا کہنا ہے بھائی نہ پوچھو کیسے حمد کر رہے ہیں نہ پوچھو کیسے حمد کر رہے ہیں جو ہم پھر سے محبت کر رہے ہیں жو ہم پھر سے محبت کر رہے ہیں ہماری تاج پوشی ملتوی ہو ہماری تاج پوشی ملتوی ہو ابھی تو لوگ بیت کر رہے ہیں ہماری تاج پوشی ملتوی ہو ابھی تو لوگ بیت کر رہے ہیں نا جانے کیا چھپانا چاہتے ہیں نا جانے کیا چھپانا چاہتے ہیں نا جانے کیوں وضاحت کر رہے ہیں نا جانے کیا چھپانا چاہتے ہیں نا جانے کیا چھپانا چاہتے ہیں نہ جانے کیوں وضاحت کر رہے ہیں یہی بچے امامت بھی کریں گے یہی بچے امامت بھی کریں گے جو مسجد میں شرارت کر رہے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یہی بچے یہی بچے امامت بھی کریں گے جو مسجد میں شرارت کر رہے ہیں پیاس سے میری در گیا پانی پیاس سے میری پیاس سے میری ڈر گیا پانی ہو گیا خوشک مر گیا پانی اب مجھے پیر نہ سکھاؤ گے اب مجھے پیر نہ سکھاؤ گے اب تو سر سے گزر گیا پانی اب مجھے پیر نہ سکھاؤ گے اب تو سر سے گزر گیا پانی ان سے غیرت کا درس کیا لیتے ان سے غیرت کا درس کیا لیتے جن کی آنکھوں کا مر گیا پانی ان سے غیرت کا درس کیا لیتے جن کی آنکھوں کا مر گیا پانی مجھ میں کوئی مجھ جیسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی مجھ جیسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور چھپا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ جو آگے بیٹھیں بہت ذمہ داری ہے آپ کے اوپر آگے والوں کی ہی ساری ذمہ داری لگ رہی ہے مجھے پیچھے بارے تو گھر ذمہ داری ہے مجھ میں کوئی مجھ جیسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور چھپا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک رسالہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بھرائیں ایک رسالہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بھرائیں اس میں میرا شیر چھپا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا بات ہے وا 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 ایک رسالہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بھرائیں اس میں میرا شیر چھپا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ان دونوں نے زہر پیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں قبارے تھے پھر بھی بچہ گنسن تھا اس کے ہاتھ میں قبارے تھے پھر بھی بچہ گنسن تھا وہ گبارے بیچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں گبارے تھے پھر بھی بچہ گمسم تھا وہ گبارے بیچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بہت اچھے کیا کہنے میں بہت شکریہ بہت شکریہ وہ اس کے ہاتھ میں گبارے تھے پھر بھی بچہ گمسم تھا وہ گبارے بیچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور دیلی میں سارے سٹیٹ سے لوگ آ کے رہتے ہیں بس جاتے ہیں آ کے اپنا گھر چھوڑ کے دیلی سب کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو وہ لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کے ہیں ان کے نظر ہی غزل دیکھ لیں کچھ شیر کے یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے انہی سے دور ہیں جن کے لئے کمانا ہے یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے یہ بات ہم کو بہت دیر میں سمجھ آئی یہ بات ہم کو بہت دیر میں سمجھ آئی وہی تو جال بچہ ہے جہاں بھی دانا ہے یہ بات ہم کو بہت دیر میں سمجھ آئی وہی تو جال بچہ ہے جہاں بھی دانا ہے نمازیت کی پڑھ کر میں ڈھونٹا ہی رہا کوئی دیکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے نمازیت کی پڑھ کر میں ڈھونٹا ہی رہا کوئی دیکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے کچھ انشیر اور دیکھ لیں کہ نہیں تھا جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا نہیں تھا جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ وقت تنہا کیوں مکی تھا اور شیر یہ ہے کہ کوئے میں جھاک کر جب میں نے دیکھا کوئے میں جھاک کر جب میں نے دیکھا وہاں تو آسمہ زیر زمی تھا کوئے میں جھاگ کر جب میں نے دیکھا وہاں تو آسمان زور زمی تھا بھروسہ ان پہ کرنا پڑھ رہا ہے بھروسہ ان پہ کرنا پڑھ رہا ہے یقین جن پر مجھے بلکل نہیں تھا بھروسہ ان پہ کرنا پڑھ رہا ہے یقین جن پر مجھے بلکل نہیں تھا ایک سرہ ہے ہاتھ میں اس کے ایک سرہ ہے جنگل میں ایک سرہ ہے ہاتھ میں اس کے ایک سرہ ہے جنگل میں پاؤں مرسی بان کے ہم کو چھوڑ دیا ہے جنگل میں پیر پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے پیر پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے پیر تو کب کا سوک گیا وہ عشق ہرا ہے جنگل میں کیا کہنے بھائی پیر پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے پیر تو کب کا سوک گیا وہ عشق ہرا ہے جنگل میں ماتم کرنے چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر ماتم کرنے چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر اس کا یہ مطلب ہے کوئی پیڑ کٹا ہے جنگل میں ماتم کرنے چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر اس کا یہ مطلب ہے کوئی پیڑ کٹا ہے جنگل میں اور کچھ آخری اشار دیکھ لیں کہ ہم سفر بن کے اگر ساتھ بھمر جائیں گے ہم سفر بن کے اگر سات بھمر جائیں گے نا خدا ہم تری کشتی سے اتر جائیں گے ہم سفر بن کے اگر سات بھمر جائیں گے نا خدا ہم تری کشتی سے اتر جائیں گے دھون کر لاؤ انہیں جو یہ کہا کرتے تھے دیکھئے شیزرہ دھون کر لاؤ انہیں جو یہ کہا کرتے تھے وقت کے ساتھ یہ حالات سبر جائیں گے بھون کر لاؤ انہیں جو یہ کہا کرتے تھے وقت کے ساتھ یہ حالات صدر جائیں گے جن کو کشتی میں بٹھایا تھا توازن کے لیے جن کو کشتی میں بٹھایا تھا توازن کے لیے اب یہ کہتے ہیں کہ رستے میں اتر جائیں گے جن کو کشتی میں بٹھایا تھا توازن کے لیے اب یہ کہتے ہیں کہ رستے میں اتر جائیں گے آزمانے میں کوئی حرج نہیں دنیا کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں دنیا کو ہائے کچھ لوگ مگر دل سے اتر جائیں گے آزمانے میں کوئی حرج نہیں دنیا کو بہت شکر آزمانے میں کوئی حرج نہیں دنیا کو ہائے کچھ لوگ مگر دل سے اتر جائیں گے دونوں لاشوں کی ہتیلی پہ یہی مصرہ تھا دونوں لاشوں کی ہتیلی پہ یہی مصرہ تھا دیکھنا عشق میں ہم حد سے گذر جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سروش آسف صاحب